ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیسے ہیں آپ پانچ انسینلی ڈراؤنی کوسٹ ویڈیوز آج آپ کے پسینے چھڑا دیں گی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں میکسیکن انویسٹیگیٹر منڈرہ و لوگز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ویجا ارموسا تباسکو ستھتنا ہال سیمیٹری جو کس تھانیے لوگو دوارہ پریت بادھت مانی جاتی ہے اس کی ایک سرد رات میں جانچ کرنے کا تیہ کرتے ہیں پوری ویڈیو میں انہیں کچھ انسیکٹس کی آوازیں اور ایک رہی سمچ لاہٹ کے علاوہ اور کچھ بھی سنائی نہیں دیتا موسیقی دونست موسیقی 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 ایک ایک پوائنٹ پر مندرہ کے کیمرہ میں کچھ ایسا دیکھتا ہے جو انہیں تھوڑا چونکا دیتا ہے یہ وقت ہے جو دیکھتا ہے جو ایسا دیکھنے حرکتا ہے گرہ گرہ ایک عجیب سا کالا سایا منرہ کے پکارنے پر فلوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ نیڈر ہو کر اس کا پیچھا کرتے ہیں بٹ سرپرائزنگلی وہاں کوئی نہیں ہوتا ٹک ٹاک یوزر بی بی ون ون فائف زیرو اس اگلی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک رات جب ان کا دوست سلیپ آور کے لیے آیا ہوا تھا تو اسی دوران گھر میں سے کسی چیز کے پیٹے جانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں کسی چیز تارید ایسی ہی ایک اور رات گھر میں جب بیوی بلکل اکیلے تھے تو سچ میں کچھ خوفناک ان کے روم کے باہر قید ہو جاتا ہے ایک ڈارک سلویٹ پہلے تو سامنے چپ چپ کھڑی رہتی ہے اور پھر اچانک سے ریکارڈر کی طرف دوڑ پڑتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد بیوی ون ون فائف زیرو نے ویورز کو بتایا کہ انہوں نے گھر کو سیل پر ڈال دیا ہے لگ بھگ نون دس مہینے پہلے ہم نے سبیہ ایل نامک ایک ڈچی یوٹیوبر کا ہونٹنگ کیس ڈسکس کیا تھا سبیہ نے پوری جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نییدر لینڈز میں ان کا اپارٹمنٹ انیس سو تئیس میں بنا تھا اور ویسے تو انہیں اس کا کوئی اتحاس پتا نہیں لیکن جو وہ پچھلے سال سے یہاں آئی ہیں انہیں گھر میں کسی کی موجودگی کا آبھاس ہو رہا ہے علماریوں کا خود سے کھلنا چیزوں کا ہلنا اور آنکھوں کے کونے سے کئی موقعوں پر ایک کالے سائے کا دیکھا جانا کچھ روز مرا کی عام گھٹنائیں ہیں سبیہ پہلے تو بھوتہا کسے کہانیوں پر بلکل یقین نہیں کرتی تھی لیکن اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتے ہی انہیں ان سب پر پورن طور پر وشواس ہو گیا حال ہی میں لگ بھگ ایک ہفتے پہلے سبیہ نے واپس گھر کے اندر کسی اور خوفناک ایونٹ کو کیپچر کر لیا سبیہ 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 لیکن 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 موسیقی 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 تو کیا سبیہ کا آپارٹمنٹ کسی سو سال پرانی آتما سے ہونٹڈ ہے اور یہ انہیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا جواب شاید ہمیں جلد ہی آگے مل جائے گا دو ہزار اٹھارہ میں محالی کوٹ سے آئی اس اگلی سی سی ٹی وی فوٹیج کو جس جس نے بھی دیکھا وہ بری طرح سے سن رہ گیا دن کے سمیں قید ہوئی اس کلپ میں ایک وقتی جب گلیارے سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک رہسم حادثہ ہو جاتا ہے کوئی اندیکھی طاقت شخص کو پیچھے سے دھکا دے دیتی ہے اور وہ تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے پیچھے بول رہے لوگوں میں سے ایک نے اسے ہارٹ اٹیک کہہ کر ایکسپلین کرنا چاہا مگر وکٹم کا ریاکشن اس سے اُلٹ مانو ایسا تھا جیسے اسے کسی کے وہاں ہونے کا آبھاس ہو رہا ہو پکسل ایکس ولوگز نے اس اگلی تصویر کو دوہزار نو میں تب کیپچر کیا جب فوٹاگرفر کے روپ میں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی ایک رات اپنا نیا کیمرہ ٹیسٹ کرتے وقت جب انہوں نے اپنے دوست کی فوٹو کھینچی تو اس میں ایک ایسی شوکنگ چیز قید ہو گئی جسے یاد کر ان کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کتھت طور پر خون سے سنا گاؤن پہنڈ کر کھڑکی کے باہر کھڑی محلہ فوٹاگرفر کے دوست کی اور دیکھ رہی ہے کچھ ویورز کے مطابق یہ آتما ایک کاپے روسہ ہے یعنی اس محلہ کا بھوت جس کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور وہ آج بھی فلیپینز کے کئی کونوں میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آرچیو ایکس دنٹوں سے پیرانورمل انویسٹیگیٹرز کیون اور فابیوں واپس آ گئے ہیں میکسیکو ستھتے کتھت بھوتیا لوکیشن میں جانچ پڑتال کرنے کے لیے اس بار بے ایک ایسے کھنڈر انات حالے میں پہنچے ہیں جس کا اتحاس بہت ہی سنگین اور دکھت ہے بہت سمیں پہلے اورفنیج کے فاؤنڈر اور پادری پر بچوں کو مسٹریٹ کرنے کے آروپ لگے جس کارن انہیں ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا کوئی نہیں جانتا اس کے بعد بچوں کے ساتھ آخر کیا ہوا لیکن لیجنڈز کے مطابق سبھی کی موت بنا زیادہ دیکھ ریک کچھ ہی مہینوں میں ہو گئی کیون اور فابیو جب وہاں رہ رہے ہیں سٹریڈ آگس کو کھانا کھلا کر ڈیفرنٹ رومز میں گھوم رہے تھے تو ایک دم سے انہیں کچھ دل دہلا دینے والا سنائی دے جاتا ہے موسیقی اندھیرے میں کسی بچے کے پکارے جانے پر دونوں ہی انویسٹی گیٹرز بری طرح سے چونک جاتے ہیں کیون اور فابیو کو کوئی اندازہ نہیں کی آخری آواز کہاں سے آئی لیکن چھان بین کرتے ہوئے بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر پہنچتے ہی ان کا ای ایم ایف میٹر عجیب سے سگنلز اٹھا لیتا ہے موسیقی 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 بینہ چتاونی فابیو کو ایک بھاری بھرکم سانس کی آواز بلکل اپنے پیچھے سنائی دیتی ہے موسیقی 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 ایک بچے کی ڈراؤنی سانس لینے کی آواز بلکل کیمرے کے نزدیک سنی جا سکتی ہے اسی دوران ان کا ریڈیو بھی ابنورملی بیہیو کرنے لگتا ہے اور پھر ایک گرہت بھی ساف ساف سنی جا سکتی ہے پر کیا آپ دیکھ پائی؟ ایک بچے کا سایہ گراؤنڈ فلور پر کھڑا کیون اور فابیو کی دشاہ میں دیکھ رہا ہے دونوں انویسٹیگیٹرز کو کوئی آئیڈیا نہیں کی ان پر نظر رکھی جا رہی ہے لیکن باوجود اس کے وے آخرکار اپنی جانچ پڑتال کو یہیں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے آرچیو ایکس دنٹوں نے آنا اتھالیا میں فسی بچوں کی آتماؤں کو قید کیا ہے یا یہ اس سے بھی بھیانک کچھ اور ہے آپ خود ہی دے کر لیجئے لوف ٹو انویسٹیگیٹ یوٹیوب چینل سے لیڈنگ گوسٹ ہنٹر کائیلی لوف ساؤتھ ویلز اتراخنڈ میرا مطلب یوں کے ستھت ایک منٹل اسائلم کو اپنے ایک دوست کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں کائیلی نے بتایا کہ جب وہ دونوں عمارت کے ڈیفرنٹ سیکشنز کو ایکسپلور کر رہے تھے تو بلکل انجانے میں ان کا کیمرہ ایک بھائی بھید کر دینے والی گھٹنا کو قید کر لیتا ہے ویڈیو میں تیسری بار میں پھر پوچھتا ہوں کیا آپ نے دیکھا گلیارے کے چھوڑ پر کائیلی کے سامنے کوئی کھڑا بس لگاتار انہیں دیکھ رہا ہے اور پھر داہنی طرف کونے میں گائب ہو جاتا ہے کائیلی نے بتایا کہ انہوں نے کسی کو بھی ریکارڈنگ کے ٹائم وہاں نہیں دیکھا اور اسے تو دراصل ان کے ایک سبسکرائبر نے پوائنٹ آؤٹ کیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قبرستان میں انویسٹیگیٹ کر رہی ایک ٹیم کا سامنا کس خوفناک انٹیٹی سے ہوا تو رائٹ سائیڈ پر آ رہی ویڈیو پر کلک کریں اور اسی کے ساتھ میں ہمارے ڈائمڈ فیم میمبرز ابس گیمنگ ورلڈ یش ساہو اکشیتہ شریواستب فیشن ہال نائنٹی تھری اور بیٹر دین نتھنگ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ